ایکٹر سے کروا رہا ہوں اسلام علیکم جناب جیسے کہ آپ نے بتایا میرا نام حسین سچوانی ہے اور میں دوہزار گیارہ سے ایز ایکٹر تھیٹر پر کام کر رہا ہوں اس کے بعد پھر میں نے ڈیریکشن کی طرف موف کیا دوہزار پندرہ میں اور مختلف کھیلز کیے عوام سے پجیرائی بھی ملی شاہ صاحب کی طرف سے داد ملی تو یہی ہے اپنے سٹیج کے علاوہ ٹیلی ویجن پر آپ نے ٹرائی نہیں کی یا موقع نہیں ملا یا وقت نہیں ملا دیکھیں دو تین چیزیں ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ ٹیلی ویجن کی طرف کیا تھا میں نام نہیں لوں گا اس چینل کا یا اس پروڈکشن کا پر ہم نے کام کیا تھا لیکن مطلب کچھ کام کے بعد دوبارہ کوئی ریسپانچ نہیں یا پھر اگر کبھی کوئی آفر ہو تو بھی وہ ایک لیمیٹڈ کیریکٹر والی ایک آدھ انٹری ایک آدھ سین والی تو وہ میرا یہ خیال ہے کہ وہاں پہ جب تک آپ کو گرومنگ نہیں ملے تو وہ ویسے کریکٹر کرنے سے بہتر ہے کہ آپ گر بیٹھ رہے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ شاید وہاں پہ میں کل لفظوں میں کہنا نہیں چاہتا لیکن کچھ لابی سسٹم کہہ سکتے ہیں آپ یا کچھ ایجنسیز ہیں جن کے لیمیٹڈ لوگی کام کرتے ہیں تو میرا یہ جاتی خیال ہے جی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہاں لابیز ہیں جو کہ کام کرتی ہیں یا موقع نہیں ملتا اچھا دیکھیں آپ کی شکایت بلکل درست ہے ٹیلی ویژن پر جانے کیلئے لوگوں تک پہنچنے کیلئے وہاں تک پہنچنے کیلئے لوگوں کے لیے بڑا ایک طویل سفر ہے جو کرنا پڑتا ہے ایک وقت میں آپ کے ساتھ ہوں بلکل میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں ایک وقت یہ ہوتا تھا کہ کراچی ٹیلی ویژن میں اندر جانا ہی بڑا محال ہوتا تھا اگر آپ اندر جائیں گے بہت سارے ٹیلی ویژن ایسے میں نے دیکھے ہیں جو کہ ٹیلی ویژن میں موقع نہیں ملا جن لوگوں کو موقع ملا وہ آج بہت اروج پر ہیں تو آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ اس وقت موقع نہیں ملا لیکن اس وقت ٹیلی ویژن میں سمجھتا ہوں کہ خاصا ملنا وہاں جانا آسان ہے آپ اس پہ کوشش کیجئے اس کے مطالقہ آپ کیا کہیں گے بلکل آپ کی بات درست ہے پی ٹی وی کا دور ہم نے دیکھا تو نہیں ہم نے سنا ضرور ہے کہ وہاں انٹری کے لئے بھی بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے تھے اب دیکھیں ایک چیز یہ ہے کہ اتنے چینلز آ گئے ہیں اب اتنی اپورچونٹیز ہیں لیکن وہ کن کو مل رہی ہیں وہ ہمیں کبھی بھی نظر نہیں آتا ایسا ہونا چاہیے کہ اپورچونٹیز اپن لی سب کو پروائیڈ کی جائیں آپ بے شک آڈیشنز کال کریں آپ نے جو کیریکٹرز ہیں اپنے اپنے اپن لی چینل ہے اور اچھا لوگوں کے یہ خیال ہے کہ پہلے صرف پی ٹی وی ہوتا تھا اس پی ٹی وی پہ یہ ہوتا تھا کہ ایک چینل کو لوگ دیکھا کرتے تھے کوئی بھی ایکٹر یا ایکٹرز ہوتی تھی وہ فوراں کلک کر جاتی تھی لوگوں کا کہنا یہ کہ بہت سارے چینل ہیں اور اس میں لوگ کام کرتے ہیں لیکن کلک نہیں ہوتے لیکن میں سمجھتا ہوں گا ایسا نہیں ہے پھر بھی چینلز دیکھے جاتے ہیں اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارے ہاں پاکستان میں ماشاءاللہ بہت ٹیلنٹ ہے صرف ہم لوگ اس ٹیلنٹ کو نکال نہیں رہے اس ٹیلنٹ کو ہم گروم نہیں کر رہے لیکن جن لوگوں کو موقع ملا ہمارے ہاں سے ہی وہ لوگ ہیں جو آج دیکھیں کہ ورلڈ کلاس جاتے ہیں ہمسائے ملک میں جاتے ہیں محابتہ نام پیدا کرتے ہیں موجود ہیں لیکن شاید موقع نہیں ملتا لیکن میری کوشش یہی ہے لوگوں سے کہ اداروں سے پروڈیسر سے کہ لوگوں کے نئے ٹیلنٹ کو موقع دیں وہ بہت سارے لوگ آئیں گے اب جس طرح حسین بھائی یہاں پر میں آپ کے سامنے یہ حسین سچوانی موجود ہیں ان سے اندازہ مجھے یہ ہو کر ان سے بات کر گیا بات کر گیا مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ جس طرح دل برداشتہ ہے کہ جی موقع نہیں ملتا ٹیلیفیجن پہ جانے کا اور وہاں جائیں تو سفارش ہوتی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے ان جیسے لوگوں کو اور ان جیسے بہت سارے لوگوں کو پروموٹ کرنا چاہیے اور وہ لوگ ہمارے ملک کا سرمایہ ہیں ایکٹر جو ہوتا ہے وہ ہمارے ملک کا سرمایہ ہوتا ہے اور وہ اس طرح کی جنگ کرتا ہے جس طرح ہمیں آپ کو یاد ہے کہ آج سے بہت پہلے ہمارے ہمسائے ملک نے ہمیں کہا تھا کہ آج کے بعد ہماری جنگ بورڈر پہ نہیں بلکہ گھروں میں ہوگی یہ وہی جنگ ہے جو کہ وہ آج تک دیکھی جیتا جا رہا ہے اس کے ڈرامے ہمارے گھروں میں ہیں اس کا کلچر ہمارے گھروں میں ہیں لیکن اب دیکھئے پچھلے پھر دو سال سے ہمارے پاکستان ٹیلیویجن نے بہت زیادہ پاکستان ٹیلیویجن اور یا پاکستان کے جتنے بھی چینلز ہیں انہوں نے پھر سروائیو کیا ہے اور آج دیکھئے ان کے مقابلے میں یا میں اگر یہ کہوں کہ کچھ ڈرامے ان سے اچھے نہیں ہو تو بلکل یہ کہنا غلط نہیں ہوگا دوبارہ میں حسین سچوانی سے سوال کر رہا ہوں کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ نے یہ کہا ٹھیک ہے وہاں سفارش ہو لیکن آپ نے میرا خلال ٹرائی کی اس وقت اچھا آپ ٹیلیویجن کو چھوڑ دیتے چلیے آپ اسٹیج پہ کام کر رہے ہیں اسٹیج جو ٹیلیویجن میں خاص طور سے کیا فرق ہوتا ہے آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے دیکھیں سب سے پہلا جو ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیج پہ کوئی کٹ نہیں ہے آپ پندرہ دن کے ریئرسلز کرتے ہیں ون گو میں شو ہوتا ہے اور اس کا رسپانس آپ کو فورا نہیں مل جاتا ہے اور اس میں کوئی کٹ نہیں ہے جو آپ نے کر دیا وہ کر دیا ٹیلیویجن پہ آپ کے پاس ٹائمنگ ہوتی ہے آپ کے پاس کٹ کا آپشن ہوتا ہے کہ آپ سے ایک گلت ہوا تو آپ نے ری ٹیک دے دیا پھر ری ٹیک پھر ری ٹیک تو یہ ہے کہ تھیٹر میرے حضاب سے زیادہ مشکل ہے کیونکہ آپ نے اس کی ریڈ سلز بھی اتساری کرنی ہے اور اس کے بعد آپ کے بعد ایک ہی چانس ہے جس میں آپ نے اپنے آپ کو جو انا ڈسپلی کرنا ہے یا پرفارمنس دکھانی ہے یقیناً آپ درست کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اس میں کٹ نہیں ہوتا اور آپ کو جو کچھ بھی کہنا ہوتا ہے آپ اسٹیج پہ ون گو میں کرتے ہیں اور سب سے بڑی بات جو آڈینس ہوتا ہے اسی وقت آپ کو آپ کی تعریف یا آپ کی برائی آپ پہ آوازیں گستن شروع کر دیتا اور اس وقت اسٹیج کے آرٹسٹ پہ ایک بہت بڑا کمال ہے کہ اس پریشر کو برداشت کرے اور اپنی ایکٹنگ یا اپنی جو بھی صلاحیات ہے اسے اچھی طرح سے پیش کرے یقیناً اس میں بہت مشکل ہیں لیکن دولوں آلک فیلڈز ہیں تو آخر میں بس صرف ان سے یہ کہوں گا کہ مستقبل میں آپ کا کیا ارادہ ہے اور آپ کیا کرنا چاہیں گے دیکھیں فلال ایس ایس کو خاص پلان تو ٹی وی یا فلم کی طرف نہیں ہے بہت یہ کہ definitely in future کچھ اچھے تھیٹرز کمرشل تھیٹرز اور ایک دن دو دن والے نہیں ہفتہ یا پھر دو دو ہفتے کے تھیٹرز کر کے اور اپنی ٹیم کو گروم کرنا اپنی ڈائریکشن کو سٹراؤنگ کرنا تو یہ ہے فلال پلان ناظرین جس طرح کہ ابھی آپ حسین سچوانی صاحب سے سن رہے تھے بڑی اچھی باتیں تھی بڑی کام کی باتیں بھی اس میں ہو گئی ہوں گی یہ نہیں کہتا کہ ساری باتیں کام کی ہو گئی ہوں گی لیکن کچھ باتیں اس میں سے اخص کی جاتے سکتی ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ تھیٹر پیچھے رہ رہا ہے کیا وجہ ہے کہ لوگوں کو کام نہیں مل رہا اور کیا وجہ ہے کہ لوگ دل برداشتہ ہوگی اس ویڈ سے چلے جاتے ہیں یہ بہت بڑی انڈسٹری ہے بہت بڑا کام ہے اس میں ہم سب کو کام کرنا چاہیے لوگوں کو موقع ملنا چاہیے میری ریکویسٹ ہے میری ڈریکٹر پروڈیوچسر حضرات سے نئے ٹائلنٹ کو سامنے لائیں ہمارے ہاں ٹائلنٹ کی بلکل کم ہی نہیں ہے اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ ہم یہ جنگ اپنے ہمسائے ملک سے اسی طرح سے جیتیں گے انشاءاللہ السلام علیکم